تازہ خواہی داشتنگر داغہائے سینرہ گاہے گاہے بازخائی قصہ پارینرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام گاہے گاہے بازخان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں آج بھی ہمارے ساتھ عظیم ورک تاریخی اور تاریخ ساتھ شخصیت عظیم مصنف زہبی زمان زہبی دوران حضرت مولانا محمد عساق بٹی تشریف فرما ہے ہم ان سے پوچھتے رہے ان کے ذاتی حالات اور ذاتی حالات سے زیادہ ان کی دیکھی بالی اور وہ شخصیات جنہوں نے تاریخ پہ انمیت نکور چھوڑے اور جن کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں ان کے حالات کے بارے میں لیکن آج کے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ خود مولانا کی زندگی کے وہ پہلو جو آج ہمارے سامنے آج تک ہمارے سامنے نہیں آسکے ان کے بارے میں گفتگو کریں مولانا آپ ہمیں یہ بتائیں آپ نے یہ تو بتایا کہ آپ جڑا مالا سے مولانا دعوت غزنوی صاحب کے کہنے پر لاہور تشریف لے آئے مرکزی جمعیت اہل حدیث مغروی پاکستان کے آفز سیکٹری کی حیثیت سے وہاں آپ کم تک رہے پھر اس کے بعد آپ نے کہاں کہاں زندگی کے عدوار گزارے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکزی جمعیت اہل حدیث کے آفز سیکٹری کی حیثیت سے میں نے چار سال کام کیا انیس سو چون رکھ انیس سو چون میں جب کانفرنس ہو ہی ہے ہماری جولا اپریل میں مولانا محمد ری کسوری کی صدارت میں ملتان میں اس وقت میں اس کا آفز سیکٹری تھا اس کے بعد پھر دوسرے حضرات آگئے اور میں علیت سام سے پہلے سے وابستہ تھا پھر ہو گیا وابستہ مستقل طور پر اس میں ہو گیا وہ ذمہ داری میری ختم ہو گئی اس کے بعد میں آفز سیکٹری کی ذمہ داری ختم ہو گئی اب وہ سیکٹری شپ آل اتسام کے ساتھ منتقل ہو گئی سیکٹری شپ کی میری ذمہ داری ختم ہو گئی میں آل اتسام سے وابستہ ہو گیا مستقل طور سے لیکن میرے مشوریں اور یہ چیزیں جاری رہیں مجھ رہے ازرائی کرم مولانا داود گجنبی بھی پوچھتے رہے ایک بعض باتیں جو میں جانتا تھا حضرت مولانا اسمائل صاحب سے بھی میرا رابطہ رہا مرکزی حیثیت سے لیکن وہ رابطہ نہیں رہا پھر جو آفز سیکٹری کی حیثیت سے ہوتا ہے وہ میرا ختم ہو گیا لیکن میں نے دلچسپ پوری رکھی جماعت سے جماعت سے میں کبھی ایک قدم بھی در ادھر نہیں ہٹا مرکزی جمعی سے عالی تسام سے میں پھر علیہ دا ہو گیا تیس مئی انیس سو پینس پتک یہ میری آخری تاریخ اس کے بعد میں نے اور ابو بکر گزنوی صاحب نے سید ابو بکر گزنوی مولانا داود گزنوی کے صاحبزہ دیتے ہم نے توحید اخبار جاری کر لیا یہ ہفتروزہ تھا یہ ہفتروزہ تھا یہ ہم نے جاری کیا یکم جولائی نیس سو پینسٹ کو اس کا پہلا پرچہ چھایا اور بڑی گیٹ اپ بڑا شاندار پرچہ ہم نے جاری کیا لیکن پھر حالات پیدا ایسے ہوئے کہ میں اٹھارہ ستمبر کو اس پرچے سے علیدہ ہو گیا یعنی صرف دو مہینے تین مہینے میں مہینے کام کیا یہ بھی ایک لطیفہ میں سنا ہوں میرے دوست مجھے کہا کرتے تھے کہ ہم نے سنا ہے تم نے توحید چھوڑ دی توحید پرچہ توحید پرچہ مولانا دعود گزن بھی کہتا جو انہوں نے انیس سو ستائیس میں جاری کیا تھا امر سر سے وہ ہم نے از سرے نو لاہور سے جاری کیا اس کے بعد پھر تھوڑے عرصے بعد ہی یعنی اکیس اکتوبر تھا اکیس اکتوبر انیس سو پینسٹ کو میں ادارہ ثقافت اسلامیہ سے وابستہ ہو گیا ریسرچ فیلو کی حیثیت سے کچھ درمیان میں پتا چلا ہے کوئی ساہ روزہ شاید کوئی اخبار نکالا تھا ہاں وہ پرچہ درمیان میں وہ الاتسام کے زمانے ہی میں تھا یہ سی روزہ پرچہ اس کا نام منحاج تھا وہ کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر جاری کیا تھا قاضی علیہ السلام صاحب صاحب تو وہ قاضی علیہ السلام صاحب تھے مولانا محمد صادق خلیل تھے کچھ اور دوست تھے ایک اور سے خلیل اسری صاحب سمندری کے یہ ہم نے کوئی تھوڑے تھوڑے پیسے کٹھے کر کے زمانہ سستا تھا ہم نے جاری کیا لیکن ادھر مارش اللہ آ گیا یوب صاحب کا وہ پرچہ ہم نے بند کرنا پڑا ہمیں کاغذ ہمیں نہیں ملتا تھا کرنا فلی کا کاغذ ملتا تھا جو نیوز پرنٹ نہیں ملتا تھا نیوز پرنٹ ان پرچوں کو ملتا تھا جو پہلے سے جاری تھی اشتہار بھی ہمیں نہیں مل سکتا تھا ادارہ سکافت اسلامی میں آپ چلے گئے ہاں پھر وہ بارہ تیرہ میں تیرہ چودہ مہینے وہ ہم نے پرچہ چلایا اس کے بعد میں چلا گیا ادارہ سکافت اسلامی میں یہ اکیس اکتوبر انیس او پینسٹ کی بات وہاں میں گیا میں تو صحافت چھوڑ کر گیا تھا وہاں تصریف و تعلیف کا کام تھا وہ میرے لیے بالکل نیا کام تھا کوئی لے کے گئے آپ کو ہاں ہوا یہ کہ جب جانگ شروع ختم ہوئی ہے نا چھے ستمبر کو جانگ ختم ہوئی اور اٹھارہ ستمبر کو جانگ چھے کو شروع ہوئی چھے ہاں چھے چھے سے شروع ہوئی تو اس کے بعد میں نے اپنے بچے گاؤں بھیج دیئے تھے جانگ ختم ہونا کے بعد میں اور میرا ایک بھائی چھوٹا سعید وہ پڑھتا تھا سکول میں ہم دونوں تھے یہاں ایک دن میں گھر سے نکلا کرائے کے مکان میں ہم رہتے ہیں دروحاری دروحے کے اندر تو میں نے سعید سے کہا کہ میں جا رہا ہوں کرشنگر تھوڑی دیر کو آؤں گا اگر تم آئے کوئی یہاں تو تم نے اس کو چائے پلانی ہے چائے کے بغیر نہیں جانے دینا بٹھانا ہے پوچھنا ہے سب کچھ میں دو ڈھائی گھنٹے کے بعد آیا تو پوچھا کہ کوئی آئے تھے کہ لگے آئے تھے تین آدمیں ایک تھے مولانا محنیف ندوی ایک تھے رئیس آمہ جعفری اور دوسرے تھے اسماعیل زیعہ گجرانوالے کے جو بعد میں ایم پی اے بڑے ہیں یہ تین آئیت یہ کہہ گئے ہیں کہ آپ ادارہ ثقافت اسلامیہ میں ملازم ہو گئے ہیں میں نے کہا تم سمجھے نہیں ان کی بات پہلے تو میں نے پوچھا میں نے چائے پلائی تھی کہ لگے میں نے ان سے بہت کہا کہ میں ابھی چائے بنا دیتا ہوں سٹوپ پر لیکن وہ معنی نہیں کہیں لگے وہ عساق صاحب ہوتے تو ہم ان سے چائے پیتے تم سے چائے نہیں بچوں سے چائے پیتے ہم اچھے نہیں لگتے مجھے اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کہا تم سمجھے نہیں ان کی بات انہوں نے کچھ اور کہا ہو گیا ملازم کیسے ہو گیا نہ میں نے کوئی درخواست دی نہ میں نے کسی سے کچھ کہا نہ اپنے مطلق کوئی بات ہی نہیں تو نہ مجھے کسی نے کہا تو میں کیسے دارہ ثقافت اسلام میں ملازم ہو گیا کہ لیکن وہ یہی کہہ کر گئے ہیں تو وہ رحیش صاحب کہہ گئے ہیں کہ کل وہ میرے گھر پہنچے نو بجے وہ ٹیک اور پارک رہتے تھے وہ ٹیک اور پارک ہے میکلور روڑ پر جہاں اخبار زیبیدار کا دفتر ہے اس کے سامن وہاں رہتے تھے انہوں نے کہا کہ نو بجے میں نے کہا یار نو بجے تم نے سمجھی نہیں ٹیڈی فون ہوتے نہیں تھے اس وقت کہ میں پتہ کر لیتا خیر میں نو بجے پہنچا میں نے کہا کئی بات اور ہوگی کوئی پتہ نہیں تو میں کہا تو رئی صاحب تو گھر پر نہیں تھے ان کی بے گم تھی انہوں نے مجھے مبارک بات دی کہ آپ ہو گئے ہیں ملازم کل رئی صاحب گئے آپ کے گھر آپ دول گئے پہلے چائے پلانے کے چائے لامرانش پڑے میں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں ان کا کب گئے کب گئے آئے میں نے تو بچے تھے کہہ گیا تھا خیر اتنے میں رئی صاحب بھی آگئے رئی صاحب مجھے عام طور سے میری جان کہا کرتے کہ میری جان تم کل کہاں چلے گئے تھے ہم تمہارے گھر گئے تم بھاگ گئے میں تھا ہنیف صاحب تھے اور وہ اسماعیل زیا صاحب تھے میں نے کہا تو اب آپ جائیں میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ ملازم ہو گئے ہیں اب ادارہ ثقافتہ لیامیہ میں جائیں میں تھوڑی دیر کو آتا ہوں میں گیا وہاں مولانا حنیف نزبی بھی ابھی نہیں آئے تھے اور دوسرے لوگ آئے تھے ان کو پتا تھا یہ ادارہ ثقافتہ اسلامیہ ہے کیا؟ ادارہ ثقافتہ اسلامیہ جناب رانہ صاحب انیس سو پچاس کے فروری میں بنا تھا اصل میں میں تھوڑی سی اس کی ہیسری سنا دوں آپ کو کہ ایک صاحب الہور کے تھے ان کا نام تھا ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم خلیفہ عبدالحکیم ہاں وہ بہت بڑے نکھ بہت بڑا تاریخی نام ہے ہاں بہت بڑا تاریخی نام ہے آربی فارسی اردو فرنچ یہ سب زمانے میں جانتے تھے بیتقلبی سے بولتے تھے جس طرح وہ پنجابی بیتقلبی نے بولتے تھے اسی طرح اردو اور اسی طرح انگریز یہ طرف رہے وہ پاکستان سے پہلے عثمانیہ یونیورسٹی میں حیدر آباد حیدر آباد عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد دکن جہاں عثمانیہ یونیورسٹی حیدر آباد دکن میں وہ پروفیسور تھے فلسفے کے فلسفہ ڈپارٹمنٹ کے وہ ہڈے ہیڈ بھی رہوا تو پاکستان بڑھنے کے بعد وہ یہاں آگئے تھے کچھ عرصہ وہ سنین اگری یونیورسٹی میں بھی رہے ان کا اس زمانے میں تعلق شیخ عبداللہ سے رہا لیکن خیر وہ یہاں آگئے لاہور آگئے اس کے بعد ان کے تعلقات پرانے لیاقت علی خان سے تھے لیاقت علی خان نباب زیادہ لیاقت علی خان مسلم لیگ کے سیگریٹی جنرل تھے پاکستان سے پہلے اور پھر یہاں پاکستان وزیراعظم ہو گئے تھے تو وزیراعظم کو لیاقت علی خان کو ان کا پتہ چلا کہ خریفہ صاحب بھی آگئے ہیں تو انہوں نے ان کو ملنے کی خواہش ظاہر کی خریفہ صاحب ان سے ملے وہ کہنے لے کہ آپ یہاں کوئی ملازمت کرنے کسی طرح ہم آپ کو جہاں جی چاہے آپ کوئی دیکھ لیجئے کہ یونیورسٹی میں یا کہاں انہوں نے کہا مجھے ملازمت کی بجائے یہ کیوں نہ ہو کہ کوئی ادارہ آپ بنا دیں اس کے ماغرازم مقاست دیتا ہوں اور لوگوں کو فائدہ ہو اس کا تصریف و تعلیف کا ادارہ ہو قومت کی طرف سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اگر ادارہ مقاست لکھ کر دیجئے انہوں نے لکھ کر دیا کہ ایس طرح کا ہوگا ایسا ہوگا تصریف و تعلیف ہوگی ایک پرچہ ہوگا اس کا اس طرح انہوں نے کچھ بنا اور پر اس کا وہ ایک بہت بہتی کوٹھی تھی وہ خلیفہ صاحب کی ایک اور قربان نہیں دیکھی ہے وہ لیاقت علی صاحب ان کو کوٹھی رہیش کے لیے وہ دے رہے تھے اچھا وہ کئی اکڑ پا رہا ہے اکڑ میں پہنی ہو دیکھیے میں نے بہت پھلی جگہ وہ سنگل تھی بلدنگ ان کی پہلے ایک ہی منظر تھی وہ دے رہے تھے انہوں نے کیا میں نے اتنی کوٹھی کیا کرنی ہے میں تو رہنے لاہور کا لینے والا ہوں میرا مکان ہے وہ چینی والی مسجد کے قرب و جوار کے رہنے والے تھے اور مولانا عبدالواحد کی بڑی باتیں سنایا کرتے تھے ان کے پیچھے وہ نماز بھی پڑھتے رہے تھے خلیفہ عبدالحکیم دیکھ لیجے کتنے بڑی قربان ہیں اور کتنے بڑی وہ جگہ تھی انہوں نے کہا میں یہ میں نے کیا کرنی ہے یہ آپ یہ اس ادارے کے لیے دے دی یہ جو میں نے کہا ہے اس کے کنڈ گٹھے گھر ٹھیک وہ ادارے کے لیے جگہ دے دی گئے اسی میں مجلس پر مجلس ترقی عدد بھی پھر اسی میں آگئی اسی بیلڈنگ میں تو یہ ادارہ فروری انیس سو پچاس میں ریجسٹر ہوا ادارہ ثقافت اسلام میں انسیٹیوٹ آف اسلام کلچر یہ ایڈ ادارہ ہے گورنمنٹ اس کو ایڈ دیتے اور جس طرح کے وہ دوسرے ہوتے ہیں ادارے اس میں ریٹائرمنٹ یہ سب کچھ اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے اور اس میں سکیل وغیرہ یہ سب کچھ اس ادارے میں میں اس ادارے سے بابستہ ہو گیا مجھے کر لیا گیا یہ اکیس اس وانے میں خلیفہ صاحب وفات با چکے تھے تیس جنوری انیس سو انیس سو انیس سو انسٹ کو فیفٹی نائن کو خلیفہ صاحب وفات ہو گیا تھے لیکن ان کے زمانے میں میں جاتا رہا ہوں اس لیے کہ اس سے پہلے پندرہ جون انیس سو پچاس کو مولانا حنیف اکاون کو مولانا حنیف ندبی اس سے وابستہ ہو گئے تھے ان سے ملنے کے لیے سب لوگ مجھے جانتے تھے وہم مضامین بغیرہ لینے کے جائے تھے جب میں گیا ہوں تو اس کے ڈائریکٹر تھے اکیڈمک ڈائریکٹر ہم انہیں کہتے تھے وہ زمانے کے ڈائریکٹر تھے ایم ایم شریف میاں محمد شریف وہ باغبان پورا کے رائیوں میں سے تھے میاں افتخار الدین جنہوں کے پاکستان ٹائم ان کے وہ سوسر تھے وہ آئے تھے میاں افتخار الدین کے سوسر تھے میاں افتخار الدین میاں افتخار الدین سوسر تھے یا محمد شریف سوسر تھے ایم ایم شریف میاں افتخار الدین کے سوسر تھے وہ آئے تھے جناب علی گرد یونیورسٹی سے علی گرد مسلم یونیورسٹی سے وہاں وہ ورفیسر تھے اس کے فلسوے کے خلیفہ صاحب فاوت ہو گیا وہ بھی فلسوے اس کے تھے تو میں ان کے گیا تو میں پہنچ گیا جیسا کہ میں نے عرض کیا اور رحیث صاحب کے کہنے سے ادارہ دیارے میں پہنچا تو سب لوگ مجھے جو ادارے کے ملازم تھے کلرک وغیرہ وہ سب جانتے تھے مجھے بڑی اچھی طرح ملے تو آگئے ہو ہمارے ساتھی ہوگئے ہو تھوڑی دیر بعد رحیث صاحب بھی آگئے تو میاں صاحب سے مرات عارف کرایا انہوں نے میاں صاحب ملے بہت اچھی طرح ملے اپنی سیٹ چھوڑی وہ دوسری سامنے بیٹھ کے سوفے پر درمیان میں وہ بیٹھے ایک طرف رحیث صاحب بیٹھے ایک طرف مجھے بٹھایا انہوں نے اور مجھے کہا کہ ہمیں ایک آدمی کی ضرورت ہے یہاں جو فقہ پر کام کرنا تھا ہوں فقہ پر تو میرے ساتھیوں نے کہا ہے وہ ڈیریکٹر صاحب فرماتے ہیں میرے ساتھیوں نے رحیث صاحب جعفری نے اور شاہ صاحب نے شاہ صاحب سے مرات ہے میں سید محمد جعفر شاہ صاحب اور ندوی صاحب مولانا حنیف ندوی کو ندوی کیا بقاہ کرتے تھے وہ ندوی صاحب جعفر شاہ صاحب فلواری ہاں جے جا محمد جعفر شاہ فلواری فلواری تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ آپ کی خدمات حاصل کی جائیں ہم بہت ہی حترام سے تو یہ کام ہوگا آپ کو فقہ یہ حوالے وغیرہ آپ کو دینے ہوں گے چیک کرنا ہوگا یہ کام جتنا یہ دیں گے فلواری ہزارات تو ان کو آپ دیکھیں گے بھی کوئی میں ایسے یہ کاتنا واتنا ہو تو ان کو یہ اس قسم کا کام ہوگا آپ کے لیے میں میں نے کہا یہ میں نے کام نہیں کیا تھا کبھی سچی بات ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ کام میرے مزاج کے این مطابق ہے مجھے یہ خدمت انجام دے کر خوشی ہوگی ان حضرات کے ساتھ میں ان کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا اور یہ بھی مجھے جانتے ہیں اور مجھ پر اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو میں نے پجابی میں کہا کہ میرے متعلق یہ ہتھ ہولا رکھیں گے کہیں ٹھیک ہے مجھے بڑی خوشی ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم اس زمانے میں کہ ہم سب کو تین تین سو رپیہ دیتے ہیں تو آپ کو بھی یہی پیش کیا جائے اچھا مجھے اس پہلے کام کیا سپورد ہوا اس سے پہلے ایک لیگل کمیٹی بنی تھی وہاں لیگل کمیٹی لیگل کمیٹی چار آدمیوں تھے اس میں ایک تھے جعفر شاہ صاحب الواروی وہ تھے اس کے انچارج ہیں ایک تھے ڈاکٹر سخاولہ ان کا کام تھا قرآن سے استدرال کرنا وہ یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کے ریٹائر تھے پی ایچڈی کسی عربی کے موضوع پر کیا تھا انہوں نے اور وہ اہلِ قرآن تھے اچھا خاجہ احمدین تو اب نہ سنے ہوگی عمر سر کے جن کو فدیش وہ ان کے حساب ذاتے تھے ڈاکٹر سخاولہ حدیش کو بالکل نہیں مانتے تھے ان کے لطیبے خاجہ احمدین کے بیٹے تھے مستر احمدین اچھا دوسرے تھے اس میں دو بیریشٹر ایک تھے عبدالسلام صاحب وہ بعد میں جناب ہوئے ہائی کورٹ کے جج ہوئے پھر ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوئے سپریم کورٹ میں چلے گئے اور پھر وہ وفاقی محتصف ہوئے ایک دوسرے اس کے ساتھ وہاں تھے وہ بھی پیریشٹر تھے ان کا نام تھا چودری محمد عارف وہ بھی پہلے ہائی کورٹ کے جا جوئے پھر سپریم کورٹ میں چلے گئے تھے یہ چار آدمی تھے اب پانچ ماں میں ہوں ان میں کے ساتھ میرے جلدی ان کے ساتھ تھا لوکات سب کے ساتھ پیدا ہو گئے تھے ان کو میری ضرورتی مجھے ان کی ضرورتی مجھے حوالے دینے تھے ان کے کام ہمارا یہ تھا کہ اسلام میں جو طلاق خلا براست یہ مسائل ہیں وہ شریعتبار سے ان کی فقی اعتبار سے کیا حیثیت ہے یہ تھا کام ان کا اور یہ کام ہم نے مکمل کر کے تھوڑا بہت تھوڑا جیسے روزانہ یا ہفتے میں تین دن میٹم ہوتی تھی تو وہ بھیجنا ہوتا تھا پارلیمنٹ کو یہ کام تھا ہمارا یعنی پارلیمنٹ کی رہنمائی کے لیے ادارہ بنایا گیا تھا اسلامی اس زمانے میں وزیر قانون تھے ایسے مظفر اور صدر ایوب صدر تھے ایسے مظفر ہر حکومت میں رہے ہیں ماشاءاللہ پوجی میں اچھا تو جناب یہ تھا ہمارا کام اس کام نے مجھے بہت فائدہ پہنچایا مجھے مجھے کتابوں کے کہ یہ فقی کتاب فلان ہے اور فلان جگہ پڑی ہے اور اس طرح کرنا ہے یہ کام میں نے شروع کیا وہ دو آدمی دوسرے تھے جن کو تین تین سو روپایا وہ عارضی تھے میں مستقیدہ دارے کامالعظم پہلے دن سے مجھے بنا لیا گیا تھا تین تین سو روپایا وہ ان کی تنکھا دی تین سو میری تنکھا دی یہ ہو تین دن ہفتے میں تین دن ہماری شام کے بعد میٹنگ ہوتی تھے کبھی کبھی میاں صاحب بھی اس میں تشریف لے آتے تھے یہاں یہ اس طرح یہ تھا اس کا ادارے اچھا کچھ بتائیں گے جاہر شاہ فلواری صاحب کے بارے میں ان کے میں نے کچھ کتابیں گا رہا پڑی ہیں وہ تو تھے تو وہ گدن شینوں میں سے فلوارے کے گدن شینوں میں سے تھے نا دیکھئے صاحب ہر شخص سے اختلاف ہوتا ہے تعبیر کا اختلاف اپروچ کا اختلاف طرز بیان کا اختلاف کوئی اس سے مبررہ نہیں آپ کوئی چیز لکھیں اگر میں نے آپ سے اختلاف کرنا ہو تو کہوں گا آپ کی زبان یہ نہیں ہے ایسی ہونے چاہیے یہ صحفتی زبان ہے تصنیفی زبان نہیں ہے ترجمے میں میں کہوں گا آپ سے اختلاف نہیں اسی طرح شاہ صاحب کا معاملہ بھی تھا شاہ صاحب کچھ آزاد منش تھے یہ ٹھیک ہے لیکن اتنے بھی نہیں جن کو بنا دیا گیا ان کو یہ بھی نہیں تھے ان میں بات بجیب و غریب خصوصیات تھی بہت ہمدرد تھے ماتاہت کے اور ساتھی کے بہت ہمدرد تھے میں اور شاہ صاحب دونوں ایک کمرے میں رہے ہیں کئی سال شاہ صاحب نے میری بہت مدد کی ہے بہت تربیت کی ہے اور میں نے ان سے بہت کچھ حاصل کیا اور اس کے باوجود حاصل کیا ہے کہ میں ان کی بعض چیزوں سے اختلاف کرتا تھا اور ہنستے بھی تھے ہم ایک دفعہ کوئی ایسی بات ہوئی تو مولانا حنیف ندوی ہم تینوں بیٹے ہوئے تھے یہ ندوی حضرات اکٹھے رہے تھے وہاں دارالعلوم ندوہ تلالمال لکھنو میں مولانا حنیف ندوی جعفر شاہ صاحب سینئر تھے مولانا حنیف ندوی ایک سال صرف پہلے گئے تھے جعفر شاہب سینئر فراغت کو بعد رئی صاحب ان سے پیچھے تھے لیکن ان کا تعلق بہت تھا آپ سے بعض باتیں ایسی ہوتی تھیں ایک دن میں نے کہا شاہ صاحب سے میں نے کہا یہ کیا آپ نے بات کی ہے یہ لکھی ہے یہ ایسی یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو مولانا حنیف ندوی بھی آگا کہنے لگے کیا باتیں ہو رہی ہیں شاہ صاحب سے میں نے کہا یہ عرض کی ہے کہنے لگے ہم کیا جانے ہیں یہ سید کا دین ہے سید اپنے دین کی جیسے مردی تابیر کریں ہم امت کی کیا ہے ان میں داخل دے سکتے ہیں اس قسم کی باتیں بھی ہوتے رہتے تھے تو خیر جو شاہ صاحب میں یہ بات تھی داخل میں آپ نے کیا کام کیا وہاں میں گیا تو کچھ دینوں کے بعد میں اوپر اپنے کمرے میں بیٹا تھا کہ مجھے بتایا گیا کہ میاں صاحب تمہیں یاد کر رہے ہیں ٹیلی فون پر میں نے کہا میاں صاحب ٹیلی فون پر یاد ابھی تو وہ یہاں تھے وہ کون سے میاں صاحب ڈیریکٹر صاحب میاں محمد شریف صاحب میں آیا ان سے بات کی کہنے لگے میں کارپوریشن کے دفتر میں بیٹا ہوں اور تم یہ بتاؤ کہ کوئی ایک صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں میرا خیال ہے عبدالعزیز انہوں نے نام لیا عبدالعزیز یہ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ الفیرست کوئی کتاب ہے اتفاقا مجھے بتا تھا میں نے کہا جی ہے کس کی تصنیف ہے میں نے تصنیف بھی بتا دیا یہ اتفاق کی بات ہے کیونکہ میں تو اب صاحب سے گیا تھا وہ بات اتر نہیں رہی تھی اس میں کہنے لگے کوئی اس کا اردو ترجمہ ہمارے دفتر میں ہے لیبریری میں ہے میں نے آتے ہی لیبریری کی کتابیں دیکھ رہی تھی اپنے ضرور تھی مجھے تو یہ پتہ نہیں کون کس کے میرا جی چاہتا تھا کہ جتنے ریسرچ فیلو ہیں یہاں رئیسہ مجافری مولانا حنیف ندوی اور جعفر شاہ صاحب فلواری یہ سب مجھ سے کہا کریں کہ کتاب لاؤ تاکہ میں کام سیکھنا چاہتا تھا حال اتسام میں میں میرا یہ ہی رہا کہ میں چاہتا تھا کہ میرا ایڈیٹر فارغ بٹھا رہی وہاں اور مجھے فرمایا کہ تم نے یہ کرنا ہے یہ کرنا پھر وہ چیک کر لیے میرا کام دیکھ لیے کریں دل رات میں یہ ہی کرتا تھا کام اور میری یہ خاش ہوتی تھی میں مجھے لارج تا کام سیکھنے ادارہ ثقافت اسلامیوں میں یہی رہا میں نے کہا میں نئے سلسلے میں آگیا ہوں تو مجھے یہ سیکھنا چاہیے میں نے کہا جی ہا یہ کتاب کہہ لگے ہمارے دفتر ہے میں نے کہا نہیں ہمارے دفتر میں نہیں کہہ لگے اس کا ترجمہ ہوا ہے میں نے کہا میرا خیالہ ترجمہ نہیں ہوا کہہ لگے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے یہ مجھ سے سوال کر دیں ٹیلی فون پر میرے ڈیریکٹر میاں شریفزا میں نے کہا صاحب اس کا ترجمہ تو ہو سکتا ہے یہ نہیں یہ تو کتاب دیکھ کر ہی پتا چل سکتا ہے کہ یہ کتاب ترجمہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہے اور ہو سکتا ہے تو ہمارا آدمی کو کر سکتا ہے نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کتاب اس ایسی یہ سے دیکھنے کے بغیر لگا اچھا وہ کتاب کہیں سے مہیا کروں میں نے کہا ٹھیک میں لوحالی منڈی میں رہتا تھا آیا وہاں شیخ مبارک علی کی دکان تھی احمد علی ان پر بیٹھتے تھے وہ میرے دوست میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا الفرست ہے محمد میں نساق کی میں نے سب کچھ بتا دیا محمد ابن اسحاق ابن ندیم وراک بغدادی یہ پورا نام ہے اس کا تو میں نے ان سے پوچھا یہ ہے کینے لگا ہے کتاب مصر کی چپی میں نے کہا دکھا ہو وہ کتاب اس نے دی میں نے قیمت پوچھی کیا ہے اس نے پچیس رفعہ قیمت مانگی میں نے پچیس رفعہ اسے دی یہ رسید لی ادارہ سکافت اسلامیہ کے نام کی اور کتاب لے کر اپنے گھر چلا گیا رات کو میں دیکھتا رہا سا میں نے کتاب دیکھی وہ انسیکلوپیڈیا دنیا بھر کا اور نہیت مشکل اور نہیت مختصر بعض حصے تو بہت مشکل ہیں بعض حصے تھوڑے مشکل ہیں بعض حصے اتفاق سے آسان بھی ہیں تو میں نے وہ دیکھتا رہا رات کو مثلا ہندوستان کے مغاہب کی باعث ایران کے چین کے مغاہب کا یہ بہت مشکل ہے پھر طبقہ عجیب قسم کی کتاب ہے وہ میں دیکھتا رہا دیکھ میں صبح لے کے ان کے پاس میں نے کہا یہ کتاب ہے یہ ترجمہ تو ہو سکتا ہے لیکن بڑی محنت میرا محنت طلب ہے ترجمہ میں نے ان کو دکھایا کہے لگے یہ خرید لئے تو میں نے کہا رسید لیا ہے میں نے کہا کہہ لگے لیبریٹ ان کو دو پیسے لے لو خزانچ میں پچیس رو پہ لے لیا لی کہ لیبریٹ کے کتاب تھی تو کہہ لگے اپنے نام ہی شکر آلو اپنے نام ہی شکر آلو اس کا ترجمہ شروع کر دوں اب میرے لیے بڑی مصیبت میں نے ترجمہ نہیں کیا ترجمہ میں نے کیا تھا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں لیکن وہ آسان ترجمہ مثلا اخبار کے لیے اس کے کتاب الخراج امام ابو یوسف کی کے بعد یا کچھ اور کتاب میں اس قسم کا میں اخبار کے لیے ترجمہ کرتا رہا تھا اپنے اخبار حال اتسام کے لیے اس قسم کا ترجمہ میں نے نہیں کیا تھا بات کا سلسلہ جاری رہ گئی ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ تازہ خواہی داشتنگر داغھائے سینہ را گاہے گاہے باز خواہی قصہ پارین را وقفے سے پہلے جہاں سے ہم نے بات چھوڑی تھی وہی سے ہم بات شروع کرتے ہیں جی مولانا میں نے ترجمہ شروع کر دی مولانا نے اپنے دیوی کوئی دکھایا وہ ہنس پڑے کہ ترجمہ ہے تو بڑا مشکل ہے تم نے کیا کر لی میں نے کہا کرنا پڑے گا چھوٹ کسی زبانے میں اس کا ترجمہ نہیں ہوا تھا جا فرشاہ بکتا کہا بھار آل میں نے ترجمہ شروع کر دی ترجمہ میں کرتا تھا مولانا حنیف ندیوی کو دکھا لیتا تھا کبھی شاہ صاحب کو دکھا لیتا تھا یہ دو آدمی تھے عربی کے اور شیر اس میں بڑے تھے اس کتاب میں عربی کے مکمل ہو گئے ترجمہ ترجمہ مکمل ابھی نہیں ہوا تھا کہ کتابت اس کی ہو رہی تھی کہ جناب میاں صاحب وفات باگا ہے اس کے بعد ڈیریکٹر آگا ہے ہمارے انیس سو سٹھ 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 میں جولائی کمینہ تھا سٹھ سٹھ میں سکسٹی سیون میں وہ آگا ہے ایس ایم اکرام صاحب شیخ محمد اکرام شیخ محمد اکرام وہ بورڈ آف ڈیفنیو کے سینئر ممبر تھے انہوں صاحبت ہوا میں مجھے ڈیریکٹر بہت اچھے ملے سارے میں جونئر تھا سب سے جتنے وہ ریسرچ فیلو تھے میں انہوں سب سے جونئر تھا اور لیکن مجھے ریسرچ فیلو ہو گی مجھ پر شفقت فرماتے رہے اور میرے ڈیریکٹر بھی میں انہوں کا شکر گزار ہوں انہوں میں سے اکثر فوت ہوں سب فوت ہو گئے تقریبا تو میں نے ان کو کہے وہ اس کتاب سے بہت متاثر تھے ایس ایم اکرام آل فیرست تھے آل فیرست تھے اس لیے کہ ان کی جو حوالے کی کتابیں ہیں ان میں وہ بات آتے تھے اور یہ اس کتابوں پہ ہیں مستشرکین کے مطلب کسی ہیں وہ کتابیں جب کوئی مستشرک اورنٹیلی استعمال دفتر آتا تو اکرام صاحب میرا موسو مترجم کی حیثیت سے تعارف کراتے تھے وہ بہت خوش ہوتے تھے تو خیر وہ کتاب چھپ گچ کتابت ہو گئی اس میں ہواشی میں نے بہت لکھے ہیں کیونکہ ایک نام لکھا انہوں نے مثلا وہ بحث کر رہے ہیں قرآن کے کاریوں کی کہ قرآن کس طرح کاری کون کون سے ہیں وہ قرآن شازا کیا ہوتی ہے اور ریگولر جو قرآن چل رہی ہے وہ کیسی ہوتی ہے اور اسی طرح نام ہے مختلف تو میں نے ان کے ہواشی لکھے ہیں شیر عربی کے وہ زمانہ جہلیت کے بھی اور زمانہ جہلیت کے بعد کے بھی وہ شاعر بھی جنہوں نے زمانہ جہلیت بھی دیکھا زمانہ اسلام بھی پایا وہ بھی وہ میں نے شیروں کا ترجمہ کیا سب کا ترجمہ مشکل تھا لیکن میرے ساتھی عالم آدمی تھے میں اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا وہ عالم تھے وہ میری مدد کرتے تھے میں دکھا لیتا تھا جب وہ کتاب جناب رانہ صاحب مکمل ہو گئی میں پریس بھیج رہا تھا اس کی کتابت ہو گی نتوں کی کتابت تھی با تو ڈاکٹر جہانگیر خان ڈی پی آئی تھے وہ رسائر سوٹی کے چیر مہن تھے وہ آئے ایک دن کہنے لگے ترجمہ تم کر رہے ہو سننا ہے میں نے علی فیرست کا مہنے کے حساب ہو تو مکمل بھی ہو گیا کہنے لگے وہ اس کا فارسی ترجمہ ہو گیا اور میں نے خرید رہی ہے تمہارے لئے خریدا دو جلدوں میں میں نے بڑی مہربانی مجھے دکھائیے ایک جلد میں مجھے دکھائیے وہ ترجمہ وہ دکھائیا اس سے میں استفادہ تو نہ کر سکا کہیں کہیں کیا لیکن کتاب مکمل ہو چکی تھوڑا سا کیا میں نے اس سے استفادہ بھی دی وہ کتاب چھپ گئی تو معلوم ہوگا کہ انگریزی ترجمہ بھی ہو گیا ہے اس کا پھر وہ انگریزی ترجمہ بھی ہم نے اس کو دو والیوں میں مگایا اب اس کو چھپ گئی تھی ختم ہو گئی تھی الفیرست کی پہلے بات کر رہیں پھر دوسری کریں گے وہ ختم ہو گئی تھی کتاب پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا تھا عوام کے کام کی تو نہیں تھی وہ علماء کی لیبریری پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا تو ہمارے ڈیریکٹر آگا ہے سرائی ملیر صاحب اچھا شیخ رام صاحب بھی چلے گئے ہاں صاحب بھی وہ میاں صاحب وفات پا آگا ہے اکرام صاحب وفات پا آگا ہے ان کے بعد شیخ سید صاحب آئے وہ گیارہ سال رہے وہ ابھی وہین تھے کہ ان کی موجودگی میں ایک اور ڈیریکٹر کو لایا گیا وہ تھے سراج منیر صاحب آپ اس دوران وہی تھے ہاں جی وہ مولانا محمد مطین حاشمی کے ساب جاتے وہ نوجوان تھے بہت تیز بہت تیز تھے اللہ نے انہوں بڑی قابلیت عطا فرمائے تو انہوں نے کہا کہ یہ دوسری دفعہ چاپڑی ہیں کتاب ایک کام کریں آپ میں نے کہا کیا کہنے لگے یہ تینوں جی کتابیں اردو ترجمہ انگلیش فارسی ترجمہ انگلیزی ترجمہ اور عربی کتاب تو ہے یہ کسی ایسے آدمی کوئی یونیویسٹی والے کے دوئیں جو یہ سب جمعانے جانتا ہو اور اس کو دیکھے وہ اگر اردو ترجمے میں کوئی گڑبر ہے کہیں تو وہ ٹھیک کر دیں میں نے وہ ایک آدمی کو دی شیخ نظیر ان کا نام تھا انسیکلوپیڈیا میں کام کرتے تھے یہ پنجازی نیستی کے انسیکلوپیڈیا اسلام میں اردو انسیکلوپیڈیا آپ کہلیں اردو دیرہ مارف اسلامی ہمیں وہ سب جبانے جانتے تھے تو میں نے ان کو دیا میں نے کہا اس کے پیسے ملیں گے آپ کو گئے لگے ٹھیک انہوں نے دیا انہوں نے رپورٹ دی کہ اردو ترجمہ سب سے بہتر ترجمہ ہے میں نے اچھی طرح دیکھ لیا مجھے اس سے بڑی کوشی پھر وہ دوبارہ چپ گئے وہی چپ گئے یعنی اس کا عقص چپ گیا اسی طرح یہ یہاں بعد قتم ہوئی اچھا اب مجھے میں وہاں پرچہ نکلتا تھا ادارے کا ثقافت مہانہ اس کے رئیس آمد جعفری ایڈیٹر تھے اس میں میں مضمون بھی لکھنے لگا آدم معارف ثقافت اچھا پھر اکرام صاحب جب آئے تو وہ ادارہ وہ معارف سے بہت متاثر تھے سیدہ سید اس کے دار المسننفین کا آزم کارکہ جو پرچہ ہے معارف اس سے وہ بہت متاثر تھے جس کے سید سلمان ندوی نے ایک ایک ہاں جی تو وہ انہوں نے کہا کہ اس کا نام ہم المعارف رکھ دیں ثقافت چھوڑ دیں المعارف کا ڈیریکٹر لیں اس کا ڈیکلیریشن لیں چونہ چاہے انیس سو اٹھامن میں جو پہلا کے پرچہ علمارف چھپا ہو اس کا یعنی ثقافت کے جگہ علمارف ہو گیا ختم ہو گیا دسمبر انیس سو ستہامن میں ثقافت ختم ہو گیا ستہ 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 میں ختم ہو گیا اٹھ ستہ کا پہلا پرچہ وہ چھپا اور وہ نمبر چھپا اس کا نام ہم نے رکھا بیس سالہ نمبر کہ بیس سال میں پاکستان میں کیا ترقی ہوئی ثقافت میں ثقافت تحریب تصنیف و تعلیف کون کون سی کمیٹ اس طرح وہ ہم نے اس کا جمع کیا اس کا ذمہ داری مجھ پڑتی مدامین لینے کی سب کو پروف کرنے کیا تو اس کے ایڈیٹر تھے رئیس آمد جعفری اس کے بعد پھر مجھے ایڈیٹر بنا دیا گیا جب اکرام صاحب آئے انیس سو سٹھ سٹھ میں وہ بات ختم ہو گئی اب ادارہ اس کی الفیرست والی جب اکرام صاحب آئے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی دو ایک باتیں اور کر لوں کریں کریں اس کی الفیرست کی الفیرست کا میں ایک موضوع یہ ہے ایک بحث یہ ہے کہ علمِ طب کا بھی اجاد ہوا علمِ طب یہ یونانیوں کی اجاد ہے ہندوستانیوں کی اجاد ہے عربوں کی اجاد ہے مصر کی اجاد ہے یہ بحث ہے ایک موضوع اچھا وہ الفیرست کا مصنف لکھتا ہے کہ اس ساری باتیں لیکھ کر لکھتا ہے یہ ہے کہ جس کی بھی یہ اجاد ہو یہ ہو لیکن جو پہلا مریض جس پر دوا کوئی استعمال کی گئی وہ مصری ہے اچھا وہ کیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی تھی وہ بیمار ہو گئی اس کے بال جھڑ گئے رنگ پیلا پڑ گیا مصری مصری رنگ پیلا پڑ گیا خوشک ہو گیا کون اور وہ اس کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا اس لڑکی کا وہ لڑکی ایک دن بڑی مشکل سے چلتی چلتی کھیتوں میں گئی ایک کھیت میں اس نے دیکھا کہ ایک بوٹی لہر آ رہی ہے اچھا وہاں بیٹھ گئی وہ اس بوٹی کو ہاتھ میں رہی ہو ہری ہری بوٹی اس نے توڑا اس کو موں میں ڈالا وہ اس کو اچھی لگی ہے وہ پھر اور کھا لی ہے اس نے اور کھا لی ہے وہ اچھا خاصہ پتے کھا لی ہے دوسری دن پھر آئی پھر کھا لی ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی قبض ختم ہو گئے ہیں اچھا اور میدے میں آرام ہوا بھوک لگی اسے پھر کھاتی رہی آہستہ آہستہ اس کے بال آگئے ہیں رنگ جو سفیدی مائل یا سرخی وہ تھا پیلا پڑ گیا تھا اس سرخی مائل ہو گیا اور اس کے وہ بوٹی کیا تھی وہ تھی زنجبیل 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 جس کے سونڈ کہتے ہیں یہاں پہ سونڈ ہے اور ادھر کے بھی وہ ہی ہے وہ بوٹی اصل میں جب سمز ہو تو ادھرک سوک جائے تو سونڈ ہے وہ تھی تو یہ اس کی آج کال بھی بہت زیادہ لوگ مطابق اشکار ہیں جہاں تو کئی لوگوں نے اپنا چینی ٹی کے نام پر کئی کئی ہزار کا ایک پیکٹ دیتے ہیں وہ اصل میں ہوتا کیا ہے ادھرک ادھرک کا کوا بھی ہو ٹھیک ہے زنجبیل تو قرآن میں بھی ہے نا سورہ داہر میں ہے یا کہاں ہے ہاں جی تو ادھرک کو وہ نہ بیج کے نا مہنگے دوسرے ناموں پر ہمیں کر رہے ہیں ہاں وہ تھے اچھا آل فیرست پر بہت خوش تھے وہ ایک اور تھا آل فیرست میں کچھ ایسے لفظ ہیں چار پچھے سات آٹھ شیر جن کا میں نے لکھ دیا کہ ان شیروں کا ترجمہ میں نہیں کر رہا اس لیے کہ یہ تحذیب سے گریے ہوئے ہیں اب اکرام صاحب نے وہ کتاب پڑھی بڑھتے رہا ہستاہ goosebumps وہاں تک پہنچے دو مجھے کہنے لگے کہنے لگے کہنے لگے اس بس میں نے لکھ دیا کہاں وہ ہی ہے کہنے لگے پھر بھی بتاؤ دوسری میں نے نہیں بتا اچھا کیا آپ ہم بھی نہیں سنیں گے پھر کہنے لگے اچھا مجھے لکھ کر دے دو میں نے لکھ کر دی دو اچھا ہاں ہاں کہیں دی میں نے لکھ کر دی دی اچھا اس کے بعد پھر اچھا اب سنیں اکرام صاحب یہاں آئے جب ادارہ سکابتہ سلامیہ میں تو مجھے انہوں نے ہاں وہ جو وہ لیگل کمیٹی ختم ہو گئی تھے لیگل کمیٹی ختم ہو گئی اس کا بھی میں ایک لطیفہ سنا دوں جب ختم ہوئی وہ لیگل کمیٹی کے جب چلتا تھا روزانہ ہم بحث کرتے تھے تو ایک عربی کتاب ہے اس کی عربی وہ پڑھ رہے تھے ڈاکٹر سخاولہ تو مشہور تابیں یہاں ہیں سعید بن مسیب تو پڑھتے پڑھتے انہوں نے کہا سعید بن مسیب میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جعفر جہاں صاحب بھی تھے وہ مسکرائے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر یہ آپ صحیح نام پڑھ دیں تو میں آپ کا مذہب اختیار کر لوں میری ایک خاص حصیت ہے میں اخبار کا ڈیٹر رہا ہوں اور داس آدمی میرے ساتھ اور بھی آئیں گے آپ کا مذہب اختیار کر لیں گے وہ بیریٹر صاحب آن اب تک میرا ون سے تعلق ہے تو وہ میرے گھر بھی آئے ہیں اتنے بڑے منصب پر فیض ہو کر بھی وہ ہے میرے گھر میں تو میں پڑھتے ہیں لیکن خیر پھر وہ انہوں نے پڑھنا تو کیا تھا البتہ یہ کہنے لگے تھے وہ یہ کہنے لگے تھے کہ جس حدیث کو اس آق صاحب کہیں گے میں اسے صحیح مانوں گا اس کے بعد انہیں عربی بڑھ تو کبھی نے پڑھی نا کیسے نام لیا خیر تو اکرام صاحب مجھے کہنے لگے اب تمہیں ایک اور کام کرو یہ ہے کہ کبھی مختوتات پر کام کیا ہے قلبی کتابوں پر یہ کام کیا ہے یہ نہیں کہا مختوت مختوتے مختوتات پر کام کرو فقی مختوتات کر لوگے میں نے کہا کر لوگا اور میں نے کام نہیں کیا تھا میں نے کبھی کام نہیں کیا انہوں نے پوچھا بھی نہیں کبھی کی ہے کہ نہیں لیکن یہ پوچھا کر لوگے میں نے کہا کر لوں گا کہنا گیا اچھا ایک مخطوطہ ہے فقی وہ پنجار یونی اسی ریولی دی میں پڑھا ہے اور اس سیکشن کے پرنٹیل سیکشن کے انچارج ہیں قاضی عبدالنبی کوکب ان سے ملو وہ تم کے دے دیں گے وہ اس کا نام ہے فتاوہ غیاسیہ غیاسیہ بلگ بن کے زمانے کا ساتھ میں شہدی ہجری وہ کام کرو تو سمجھے وہ کیسا ہے فلوہ وہ ہندوستان میں پہلا فتاوہ ہے پہلا فتاوہ ہے جو کسی حکمران نے ملتب کروا ہے ہندوستان میں بردشگیر میں پہلی فقہ کی دیبہ ساتھ میں شہدی ہجری تو میں گیا وہاں قاضی صاحب سے ملا اور انٹیل سیکشن میں وہ مجھے جانتے تھے میں نے کہا میں اس کام سے آیا ہوں یہ میرا نام ہے کہہنا کہ اچھا اچھا آپ ہیں بڑی خوش ہوئی آپ سے مل کر لیکن فتاوہ تو یہاں نہیں ملتا وہ تو میسپریس ہو گیا پتہ نہیں کدھر ہے سہی مجھے ان کی ڈینگ بچ سے معلوم ہوا یہ مجھے دینا نہیں چاہتے ان کا ایک چپڑا سی تھا اب تفصیل میں چلے جائیں تو کیا ہر جائے وہ اس کا نام تھا نعمت اللہ وان پڑھ کے سمکا تھا اسے کتابوں کا بڑا علم تھا ان سے اس نے ان سے پوچھا کہ نعمت اللہ و فتاوہ کیا سی ہے کہہ لگے صاحب پہلے بھی کسی نے کہا ہے لیکن وہ ملا نہیں پا میں سمجھ گیا دونوں ایک ہیں مجھے دینا نہیں چاہتے دوسرے دل میں پھر گیا میں نے کہا وہ فتاوہ مجھے دے دیجئے کہیں بہت جاشتی ہم نے در 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 ملا نہیں اسی طرح در در گیا انہوں نے کہا کہ یہ فلم ہے اس کی فلم فلم پر کام کرے ہیں میں نے کہا چلیئے فلم پر کام کرتا ہوں فلم پر ایک فلم پر انہوں نے مجھے بٹھا دیا ایک مشین پر کہ اس کو پھٹ کرنا ہے یوں اور یوں چلانا ہے ہاتھ سے چلانا اور ساتھ میرے ایک اور بنگالی بیٹھا تھا وہ بھی میرے جیسے آئی تھا بچا رہا اسے بھی کتاب نہیں مل رہی تھی یدی نہیں جا رہی تھی وہ بھی یہ کام کر رہا تھا ہم دونوں بیٹھے ہیں کرتے ہیں کئی دنوں میں میں نے جو اس زمانے میں میری افطار بہت تیز تھی کام کی لیکن کئی دنوں میں مجھے بڑی مشکل سے دس صفحے میں چیف لیبریجن تھے اس زمانے میں رحیم صاحب ہیں ملک عبد الرحیم انہوں نے کہتے تھے ایک دن میں اسے کام کرام صاحب نے اکرام صاحب کو نہیں بتانا کہ وہ ملنے رہے میں نے کہا صاحب میں کیسے نہ بتاؤں وہ مجھے روز بھیجتے ہیں بھیجتے ہیں یہاں اگر انہوں نے پوچھا کہ جو روز جاتے ہو تم کیا کرتے ہو آن جا کر تو میں کیا کہوں گا اگر انہوں نے پوچھا میں ضرور بتاؤں گا کہ چرا جو میں گیا تو رحیم صاحب ہمارے دفتر بیٹھے تھے ایک دن میں گیا تو رحیم صاحب میرے دفتر بیٹھے تھے دیارہ ثقافتہ اسلامی ہمیں وہ مجھے جانتے تھے میں اسلام کیتا ہوں میں کیا حال ہے رحیم صاحب کا میرا کیا حال ہے آپ جاتے ہیں روزانہ ہماری دفتر لیبریری میں مجھے معلوم ہو جاتے ہیں مجھے کیوں نہیں ملتے میں نے کہا صاحب کیا جاتا ہوں یہ چکر ہے مجھے کہہ لیکن کال آؤ کال ضرور ہو میں نے کہا ٹھیک دوسرے دن میں گیا تو دنیا بدری ہوئی تھی وہ ایک اور صاحب آگئے تھے فتاوہ یاسیہ میں ہی ٹیبل پر پڑھا تھا جام میں نے بڑھتا تھا اور بھی کئی کتابیں پڑھیں تھے تو بہار ہار دیر میں نے وہ کتاب وہ سب کلمی کتابیں ہیں وہ کام چھپا بھار میں نے چھپا پہر میں فتاوہ یاسیہ پر مکمل کام کیا پہر علم آرمی میں چھپا اس کے بعد کام شاک میں تو نہیں چھپا ہاں اس پر کام مکمل ہو گیا میرا دوسرا میں میں نے اور شروع کیا فتاوہ ابراہیم شاہی فارسی ایک عرب ہی پہر مادی آفر کی تو میرے دو مہربان مولانا حنیف ندوی اور جعفر شاہ صاحب میں جب دفتر جاتا تھا تو میرا مزاق اڑاتے تھے آج کتنے سوا گنیں کس کتاب کے گنیں کتنے چینکیں آئیں کتنے وہ مجھے اس طرح کیا گیا واقعی وہ ایسا ہی معاملہ تھا تقریباً تیس ہزار کتاب یہاں ہے کلمی اور میرے اب تو اکثر گم ہو چکی ہیں بنجاب یہ نہیں ہے اب تو لیبریری سے اکثر ہر رتال نہ آتا تھا لیبریری یا تو میں پہلے جالا جاتا تھا دفتر دو رہی گھنٹے وہاں کام کیا پھر لیبریری آگیا یونیویسٹی لیبریری اس شہر میں تھی یہ کام کیا تھا ہم نے مختوتوں پر کتابی شکل میں پھر وہ گیارہ مختوتوں پر میں نے کام کیا گیارہ مختوتیں آخری جو دو پرنٹ ہے ہم ان میں دو چپے ہیں ایک نام ہے علمتانہ فی مضمت مرمت الخزانہ وہ سندھ اکیڈیمی نے چاپا ہے حدوی اکیڈیمی نے سندھ وہ عربی کا ہے وہ ہے جعفر بھوبکانی اس کا مصنف ہے وہ متاثر ہے مام ابن تیمیر حمد اللہ دوسرا جو آخری وہ بھی چپا ہوا ہے اس کا نام ہے فتاوہ عالمگیری اس پر میں نے کام کیا لیکن وہ سارے پر نہیں میں نے اس کے کتاب القضاء پر کام کیا اس کے کس طرح قاضی کو کس طرح رہنا چاہیے اور فیصلی کا کیا طریقہ ہے اصل میں تو یہ فارسز مار گئے ہیں میں نے عربی ہے عربی ہے عربی ہے وہ وہی فقی بامرات ہیں جو مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے انہوں نے ایک جگ جگ کر دی وہ ایک علماء کا بورڈ بنایا گیا تھا علماء کا بورڈ بنایا گیا انہوں نے وہ مرتب کیا لیکن علماء کون کون ہیں اس میں اس کا پتہ نہیں چلتا کہتے ہیں پانچ سو آدمی تھا اس کے ان چارج تھے قاضی اللہ نظام الدین برحان پوری میں نے اس کے اٹھائیس یہ میں پہلا آدمی ہوں اللہ کے فضل سے میں میں نے اس کے اٹھائیس مرتبین کے حالات لکھے ہیں یعنی چار پانچ سے زیادہ بڑے بڑے سکالوں کو نہیں ملے لیکن میں نے اتنی محنت کی اس پر معارف آدم گردے کا دوسرے پرچے دیکھے جہاں جہاں مجھے شبہ پڑھا یا کسی نے بتایا کہ اس میں آیا اس میں آیا کہ ہندوستان میں یہ جو آپ کے کتاب تھی فقہ ہے پھر وہ چھپا جناب برے سگیر میں برے سگیر میں علم فقہ کے نام سے اور کچھ چار سو صفحے کی کتاب ہے وہ اب دوبارہ چپی ہے چالیس سال کے بعد تقریب ہے وہ کتاب سرائے والے نے چھپی ہے پروفیسر عبدالجبار مرہوم شاکر مرہوم کے انہوں نے چھپی ہے پھر میں نے یہ کتاب جب مکمل ہو گئی تو میں نے لکھ کر دیا بورڈ کو بورڈ تھا ایک ڈاکٹر جہانگیر کھان تھے اس میں جو جو میں نے پہلے بتایا ایک تھے ایس ایم رحمان صاحب ایس اے رحمان ایس اے رحمان صاحب شیخ عبدالرحمان عبدالرحمان چیف جیسے سپریم کورٹ ایک سے ڈائریکٹر کی ہے سیئے سیئے کرام صاحب پھر میں نے ان کو لکھ کے دیا کہ میں نے برے سگیر میں ان میں فقہ کتاب لکھ لی ہے مکمل کر لی ہے چھپ گئی ہے اب آئندہ سال میں چاہتا ہوں کہ برے سگیر میں ان میں تفسیر کیسے آیا یہ چھپ یا یہ ہے کہ برے سگیر میں ان میں حدیث کیسے آیا جیسے فقہ کی یا یہ ہے کہ فقہہ ہند یہ تین میں سے مجھے کوئی ایک کتاب موجود ہی دیا جائے میں اس پر کام کرنا چاہتا ہوں آئندہ مجھے مشورہ دیا اس سے رحمان صاحب نے کہ تم نے برے سگیر میں علم فقہ کتاب لکھی ہے اب فقہہ ہند لکھو اچھا وہ برے سگیر میں علم حدیث اور علم تفسیر بعد میں لکھ لینا لیکن یہ لکھو میرا خیال تھا دو سال میں یہ کام ختم ہو جائے گا جب میں جناب رانہ صاحب کتاب لکھنے لگا تو وہ بڑھتا چلا گیا میں نے اس کو یہ کیا کہ ہجری سنین کے اعتبار سے کہ پہلی صدی ہجری میں دوسری صدی ہجری میں ہندوستان میں کون کون علم پیدا ہوئے فقہہ تو وہ کس طرح کام چلا تو نو جلدوں میں ہوا پہلی آٹھ صدیوں سات صدیوں تو ایک جلد میں آئی ہیں زیادہ کام تھا کام نومی صدی ہجری آئی ایک جلد میں اچھا کہہ لی پھر آگے دو دو صدی ہیں ایک صدی دو جلدوں میں اس طرح بارہ صدیوں ہوئے چود میں تیرے میں تک میں نے کام کیا چود میں پر میں نہیں کر سکا میں نے کہا کرتا ہوں آج شروع کرتا ہوں پھر دوسرے کام ہمیں مصروف ہو گیا تو وہ کتاب چھپی پھر وہ ادارہ سکافتہ اسلامیہ نے چھپی اس میں تقریباً چار ہزار آدمی آگئے فقہ اور کوئی پتیس تیس سو صفحے کی وہ کتاب ہے وہ کتاب آپ جو سمجھئے کہ اردو میں آپ اسے نزد الخواتر کا درجت میں نے میرا خیال یہ ہے میرا خیال کی یہ کیا ہے لوگ یہ کہتے ہیں مجھے پڑے لکھیں جنہوں نے تفسر کیے ہیں کہ اردو میں یا کسی بھی زمان میں یہ پہلی کتاب ہے اس قسم کی فقہا پر جو دروزہ ترخواتر ہے مولانا عبدالحی ہندقنوی کی حسنی کی لیکن وہ مختصر ہے ہاں مولانا ابو الحسنالین عدوی کے والد کی وہ کتاب اس کتاب میں بادشاہ بھی آگئے ہیں میسے اختصار کے ساتھ ہے ہاں جی وہ دوسری قسم کی ہے اس میں میں صرف فقہا لائے ہوں اور پھر اس کی مقدمیں وہ مقدمیں جو اس صدی میں جو بادشاہ یا عمراء ہوئے بڑے بڑے ان کا تذکرہ کی ہے میں نے مثلا محمود غزی نبی کا پہلی جلدوں میں محمود غزی نبی پھر جناب خیر جی پھر تخلق اس طرح وہ مغلوں کا زمانہ آ گیا پھر وہ علاقہ ہی سلطنت آگئی الہی ملتان کی سلطنت علاقہ تھی پھر یہ قدب شاہی علاقہ تھی کشمیر کی علاقہ تھی یہ آگئی اس طرح میں نے ان کے وہ کتاب وہ سیاسی بھی بن گئی ہے یعنی بادشاہوں کی تاریخ بھی بن گئی ہے علماء کی تاریخ بھی بن گئی ہے اس کتاب پر میں نے بہت محنت گئی بہت تاریخ فقہہ ہند کے بعد وہ تو نو جلدوں میں آئی اس کے بعد ایک کتاب آئی فقہہ پاکو ہند نہیں ہاں اس کے بعد فقہہ پاکو ہند تو یہی ہے نا دا جلدوں والی اچھا بعد میں آئی تھی جو دو جلدوں میں اس میں ایک اسی زمانے میں کتاب میں نے لکھی بردے سگیر میں اسلام کے اولی نقوش کہ بردے سگیر میں اسلام کیسے آیا پہلے پہل پچی سہابی آئے پھر یہاں اور پھر جناب تابعین آئے تبا تابعین آئے ان کا تجکرہ ہے اس کا نام ہے بردے سگیر میں اسلام کے اولی نقوش ایک کتاب میں نے پھر اس میں چھپ چھپی مولانا حنیف ندوی کے حالات میں اس کا نام ہے عربان حنیف اور ان کے علاوہ پھر میں اخبار کا ایڈیٹر بھی رہا اس کا رسالے کا میں نے مہینے کو اس طرح تقسیم کر لیا تھا کہ بیس دن تو میں کرتا تھا کام کتابوں پر اور دس دن میں مکمل کرتا تھا چھپن سافر کر علم عارف علم عارف منتلی ہمارے حال چکر یہ تھا کہ نہ ہم نے سیاست پر بحث کرنی ہے نہ ہم نے کسی مذہب پر بحث کرنی ہے نہ کسی کی مخالفت کرنی ہے کچھ نہیں خالص ریسرچ آرٹیکل دینے ہیں اور وہی لکھنا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ادارہ ثقافت اسلامیہ جانا بہت فیدے میں رہا اور اس کی وجہ سے جو آج اصل کے پہچان ہے آپ کی وہ اسی کی وجہ سے بنیئے ہیں پہلے تو صحافت ہی صحافت تھی تو پھر میں اس میں بتیس سال کام کیا ہے سوڑا مارج انیس سو ستانوے کمہ علاق ناظرین اکرام مولانا محمد عساق بٹی کی یادیں یاد داشتیں ان کی اپنی زندگی کے حالات کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ العزیز مولانا کے ساتھ گفت و نشست کا سلسلہ جاری رہے گا آج کا ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی